اردو انفو مائی ویڈیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم بریلر مرگی کے خیرت انگیز فوائد بریلر مرگی ازلاتی اصابی کو کسرت سے پیدا کرتا ہے جس سے سب سے پہلے فائدہ میدے میں السرکہ ہونا ہے اس میں آر صدق پایا جاتا ہے جو کہ ایک خطرناک زہر ہے اور یہ زہر دل کے وال میں سکڑ پیدا کرتا ہے بین الاقوامی طور پر معزز ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے شکریہ اور اسے مذرے صحت قرار دیا گیا ہے ایک مرد کامل کو ہجڑہ بنانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ بریلر مرگا بذاتے خود جنسی ہجڑے میں سے ہے انسانی جسم میں سستی اور کحلی پیدا کرتا ہے سائنس کی تکالیف کو جنم دینے میں سانس کی تکالیف کو جنم دینے میں مدد کرتا ہے یورپ کی بجائے ایشیائی ممالک میں اسے محلک گوشت کو بڑی رغبت سے کھایا جاتا ہے ماشاءاللہ اس کو وائٹ میٹ کا نام دے کر خوب لوگوں کو یہ گہرے قاتل کھلا رہی ہے مگر اس کی تاثیر سے سو سال بھی نابلد رہے گی انشاءاللہ معزز ناظرین اسے کھلائی جانے والی فیڈ کیمیکلز اور خوشک مچھلیوں جانوروں کے خون سے تیار کی جاتی ہے جس سے اس کی پرورش صرف چھے ہفتے میں مکمل ہو کر اس کا وزن ڈیڑھ کلو ہو جاتا ہے یہ وہ جانور ہے جو اپنا وزن بھی اپنی ٹانگوں پر نہیں اٹھا سکتا اور یاد رکھئے انسان جیسی وزاہ کھائے گا ویسے ہی اثرات اس کے جسم پر منتقل ہوں گے آج عام آدمی سے لے کر غریب سے غریب بھی اس ککڑ سے محفوظ نہیں آج اس کے نتائج دیکھ لیں ہم نے جب اس سے کھانا شروع کیا ہے بدلی کا مادہ ہمارے اندر بے حد قدہ ہو چکا ہے ہم ایک اچھی قوم ہو کر بھی ہم بیمار ہیں آج ایسے موقعوں پر ایک مرد مجاہد کی یاد آتی ہے کہ جب ڈالڈا گھی پرنگی میدان میں لایا تو سب سے پہلے اس کے خلاف جس ہستی نے اواغ اٹھائی اس کے نقصانات بیان کیے وہ ڈاکٹر دوست محمد حابد ملکانی تھے مگر حیرت کی بات یہ ہے متعدد حکمہ و سمجھدار ڈاکٹر حضرات بھی اس بریلر کا شکار ہیں اور نہ کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ فرنگی کی سوچ ہمیشہ تہہ زیب کرانا رہے گی کہ فرنگی کی سوچ ہمیشہ تخریب کرانا رہے گی اس ظالم نے ہمیشہ مسلمان اقوام کو اپنی سازشوں سے کمزور کرنے میں قصر نہیں چھوڑی اور ایک ہم ہے پھرتے ہیں مارے مارے افسوس اس بات پر ہے کہ یورپ کسی بھی چیز کو ایجاد کر کے میدان میں لائے چاہے وہ زہر ہی کیوں نہ ہو ہماری قوم میرے سمیت ایسی تقلید کرتی ہے یہ وہ حیوان ہے جو اپنے اندر ایسی صلاحیت نہیں رکھتا کہ جس سے اس کی نسل پیدا ہو یا انڈے بھی نہیں دیتے اس طرح یہ انسانی سپرم کی تباہی کا باس بن جاتا ہے معزز ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے شکریہ